یہ میری ایک بہت پیاری بہن ہے عملیات کا سیکھتی ہیں ان کا نام زارہ ہے اور وہ جو ہے امریکہ سے تلق رکھتی ہیں ان کا کہنا ہے کہ میرے بہت زیادہ بال گرتے ہیں تو یہ خواتین کے لیے ہے جن بھائیوں کو بھی پریشانی ہے کہ ان کے بال گرتے ہیں بہت زیادہ تو ان کے لیے بھی بہت زیادہ نیاب ہے آپ نے یہ جو میں آپ کو اب صورت بتانے لگی ہوں تو آپ یقین مانیں کہ اگر آپ یہ آیت اس میں آپ بے شک پوری صورت بھی پڑھ سکتے ہیں بے شک اس کی جو پہلی پانچ آیاتیں مبارکہ ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں پڑھ کر آپ دم کریں تیل کے اوپر بال آپ کے اتنے زیادہ گھنے ہو جائیں گے اتنے زیادہ آپ کے لمبے ہو جائیں گے کہ آپ کی سوچ ہے الحمدللہ اتنا اچھا اس کا رزالٹ آتا ہے کیونکہ ہم ظاہر ہے ہمارا مدرسہ ہے ہم یہاں پر مدرسہ چلاتے ہیں تو اللہ کا شکر ہے تو بچیوں کو یہ ہے کہ ہم خود جو ہے جو آئل ہیں اس کے پر دم کر کے دیتے ہیں تو یقین مانے ان کے سر کا درد بھی ختم ہو جاتا ہے ان کے سر میں جو تکلیف ہوتی ہے اکثر خواتین کو بھائیوں کو تکلیف ہوتی ہے ان کی وہ بھی ختم ہو جاتی ہے اور اللہ کا شکر ہے بہت سے دا ان کو فرق پڑتا ہے اور آپ نے اب پڑھنا کیا ہے اس تیل کے اوپر آپ نے سورہ مریم سورہ مریم کی پانچ آیاتیں پہلی جو ہوتی ہیں وہ پڑھ کے آپ نے تیل کے اوپر دم کر لینی ہے سورہ مریم کی پانچ آیاتیں پڑھ کے آپ نے تیل کے اوپر دم کر لینی ہے وہ تیل آپ نے صرف سات دن لگانا ہے ٹھیک ہے سات دن کس طرح آپ لگائیں گے روزانہ آٹھ سے دس کترے آپ نے اپنے شروع میں جب آپ سر پہلے واش کر لو پھر آٹھ سے دس کترے آپ نے روزانہ لگانا شروع کرنے ہیں دوسرے دن پھر آٹھ دس کترے دوسرے دن پھر آٹھ دس کترے چوتھے دن پھر آٹھ دس کترے اس طرح سات دن تک آپ نے لگانے ہیں ٹھیک ہے وہ تیل پورے سر میں مچ ہونا شروع ہو جائے گا پورے سر میں تیل لگنا شروع ہو جائے گا اب آپ نے سات دن بعد کیا کرنا ہے سات دن بعد آپ نے واش کرنے ہیں بال واش کرنے کے جب ہلکے ہلکے گیلے ہوں اور خوشک ہو جائیں تھوڑے سے گلے گلے ہوں ان کے اندر آپ وہ تیل لگا لیں پورا بھر کے تیل لگا لیں یہ طریقہ ہے آپ یہ تیل لگائیں انشاءاللہ آپ کی سوچ ہے اتنے لمبے خواتین کے بال ہوتے ہیں اتنے خواتین کے لمبے اور جن لوگوں کو گنجے پن کی پرابلم ہوتی ہے جن لوگوں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمارے بال جو ہے اتر رہے ہیں بہت سے بال جن سے اتر رہے ہیں اچھا جو آپ کو دیکھیں ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے سر پر جس طرح ہم بتا رہے ہیں اس طرح تیل لگائیں جن کو گنجے پن کی بھی پریشانی ہے بھائیوں کو جن کے بال بہت مطلب کہ گنگریالیں ہیں وہ بھی لگائیں خواتین جن کے بال بڑھتے نہیں ہیں وہ لگائیں جن کے بال جھڑتے ہیں وہ لگائیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اس چھوٹی سے جو آیت مبارکہ ہیں ان کو دم کرنے سے تو الحمدلہ بہت زیادہ لمبے بال ہو جاتے ہیں آپ کی سوچ ہے آپ کو جو جس طرح طریقہ بتایا ہے بلکل ویسے آپ نے طریقہ اختیار کرنا ہے اور بھائی لوگ ایسا کریں کہ جب آپ شاور لیتے ہیں اس کے بعد جب گیلے گیلے تھوڑے سے بال ہوتے ہیں تو آپ تب جو ہے یہ لگایا کریں تو الحمدلہ اللہ کے کرم سے بہت جدی بالوں کو یہ لمبا کرتا ہے اب میں آپ کو ایک ایسا تیل بتانے جانے لگی ہوں کہ تیل آپ کیسا بنائیں آپ نے قدو لے لینا ہے قدو قدو کون سے والا خبے قدو میں بنانے کا طریقہ بتانے لگی ہوں اتنے لمبے خوادین کے لئے بتا رہی ہوں اتنے لمبے بال ہو جائیں گے خوادین کے کہ ان کی سوچ ہے آپ نے قدو لے لینا ہے ایک پورا بڑا سا ہو اور کوشش کے لئے تازہ ہو اب وہ اس کو چھل کے سمیت چھوٹے چھوٹے پیسیز کر لیں چھوٹے چھوٹے پیسیز کر کے اب آپ نے ساری رات اس کو تیل میں ڈپ کر دینا ہے اب صبح اٹھ کے آپ نے صرف اور صرف پانچ منٹ اس تیل کو گرم کرنا ہے قدو سمیتی بے شکہ آپ قدو کش کر کے بھی اس کے اندر ڈال سکتے اور پانچ منٹ اس کو رکھ دیں رکھنے کے بعد پھر اس کو جو پانچ منٹ گرم کریں ہلکی سی آنچ پر آپ اس کو گرم کر لیں گرم کرنے کے بعد یہ خبے قدو تیار ہو گیا یعنی بالوں کو لمبا کرنے والا آئل تیار ہو رہا ہے یہ آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد اس کو چھان کے نچوڑ کے تیتیس مرتبہ صرف تیتیس مرتبہ سور مریم کی پڑھ کے دم کر کے آپ نے اپنے بالوں میں لبانا شروع کر دینا ہے خواتین میرا کہنے پر بس یہ ٹوٹکا ضرور کر کے دیکھیں جن کو بال رمبے رکھنے کی بہت جو شوک ہے میں کہتی ہوں کچھ بھی ٹپس جو ان سے آج کل چل رہی ہیں سرہ سر خراب کرنے کے اور کچھ بھی نہیں آپا کر سکتے آپ اسلامی طریقہ بھی ہیں اسلامی طریقے سے آئیں اگر کسی خواتین کو کچھ پرابلم ہو کسی بھی قسم کی سکین کی چہرے کی یا پھر بالوں کی تو وہ ہم سے ضرور شیئر کر سکتا ہے انشاءاللہ جو اسلامی طریقہ ہوگا خواتین کا وہ ہی بتایا جائے گا اس چیز کا خیال رکھنا ہے آپ نے کہ کبھی بھی جیسے آپ شاور لیں تو اس وقت آپ استعمال کریں اور کبھی بھی اپنا جو قوم ہوتا ہے قوم کو آپ نے کنگا جو ہوتا ہے اپنا کنگی جو ہوتی ہے وہ کسی دوسرے کی کبھی استعمال نہیں کرنی یہ بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے گھر میں ایک ہی ہوتی ہے دو ہوتی ہیں تین ہوتی ہیں پھر بھی ایک دوسرے کی یوز کر رہے ہوتے ایک دوسرے کی اس طرح کی چیز سے نہیں یوز کرتے ٹھیک ہے نا آپ کنگی اپنی رکھیں بال آپ کے انتخائی لمبے کیونکہ دیکھیں بیماری کا حساب ہو جاتا ہے کہ اگر اس کے بال اتر رہے ہیں تو اس کے بھی بال اتر رہے ہیں دو میں نے آپ شناب کو بتا دیا تیل سے بالوں کو لمبا کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا ہے اور تیل کے اوپر اگر پڑھ کے دم کریں وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے تو الحمدلیلہ بھائی لوگ تو ہیں تیل پہ دم کریں کسی بھی اس کو کر سکتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ کبھی بھی آپ کے بال جون سے ہیں آپ کے جھڑنے والے نہیں ہیں اور نہ ہی آپ کے ٹوٹنے والے ہیں اور اگر بھائیوں کے بال گنگریالے ہیں تو اچھے طریقہ سر میں تیل لگا کے اور آپ اس کو مالش کریں اچھا خاصہ سر کو اور حمدلیلہ دیکھیں کہ آپ کے جو گنگریالے بان ہیں یا سر میں درد جن لوگوں کے ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا الحمدلیلہ بہت پیاری ٹیپس ہے ضرور ایک دفعہ جنسی ہے مجھے آپ کمرس ووکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسے لگی ہے یہ اور ساتھ میں اس کے ساتھ جو میرے وظیفہ آپ کو بتایا ہے اس کے بارے میں بھی لازم بتائیے گا کہ آپ کو کتنا فرق آپ کو جو ہے ملا ہے اس کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں پھر اس پہن کو اجازت دیجئے گا آپ میں بہت زیادہ خیال رکھیں گا دعاوں میں یاد رکھیں گا اللہ پاکہ آپ کو حمد دیں اللہ پاکہ آپ کو یہ تمام وظائف دوسروں تک پنچانے کی بھی حمد دیں کیونکہ یہ ایک میزان ہے یہ ایک صدقہ جاریہ ہے تو یہ اس کو آپ شیئر کرو گے آپ کو تو اس کا فائدہ آخرت میں پتا لگے گا کہ آپ نے کتنی کسی کے لیے جو ہے کسی کی زندگی سواری ہے اسے کے ساتھ اجازت جاتے ہوں اس جو خیر کے کام میں آپ ہمارے چینل کا بھی ساتھ دے سکتے ہیں اجازت دیں اپنا خیال رکھیں گا اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لے تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت آسانی آپ کو مل سکے آج جو میں آپ سے جو میرے ویڈیو ہے اس کے بارے میں بات کی جائے گی کہ بہت سے ایسے میرے پاس کمنٹس آتے ہیں کہ جو لوگ استخارہ کروانا چاہتے ہیں اپنے گھر کی پریشانیوں کے لیے یا روحانیت یعنی روحانی علاج کے لیے تو ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ سب سے پہلے اگر آپ اپنا استخارہ کروانا چاہتے ہیں کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو جیسا کہ آپ پر کسی نے جادو کیا ہو یا جادو کے اثرات ہو آپ کا کاروبار کسی وجہ سے بند ہو گیا ہو کاروبار کی وجہ سے آپ بہت زیادہ پریشان ہو کوئی کام نہ ہو رہا ہو آپ نے کسی کے پاس جانا ہو نوکری کے لیے تو آپ کی نوکری نہ لگ رہی ہو کاروباری بندش یعنی پھر اگر آپ کا کوئی ہزبینڈ کا مسئلہ ہے یا وائف کا مسئلہ ہے آپ بہتر جانتے ہیں تو اس سلسلے میں بھی آپ ہم سے سخارہ بھی کروا سکتے ہیں اور اس کا علاج بھی الحمدللہ اسلامی طریقے سے جو بھی ہوگا آپ کو بتا دیا جائے گا ساتھ میں کچھ نقش ویرہ آپ کو دیے جائیں گے جس سے آپ کی برپور مدد بھی کی جائے گی جیسا کہ جائدات کا مسئلہ ہوتا ہے لیندین کا مسئلہ ہوتا ہے کرز کا مسئلہ ہوتا ہے آپ اپنی پسند کی کہیں شادی وغیرہ کروانا چاہتے ہیں یا کوئی آپ کے رشتے دار ہی ہوں یا آنا نہیں چاہتے یا بیٹیوں کے شادی کے مسئلے کے لیے بہنوں کے شادی کے مسئلے کے لیے بھائی کی شادی کے مسئلے کے لیے بیماری ہو کوئی بھی کسی بھی قسم کی بیماری ہو کوئی پریشانی ہو گھر میں رزق کی تنگی ہو کاروبار چلتا نہ ہو چلتا ہوا کاروبار رک گیا ہو کاروباری بندش ہو کوئی طلاق کا مسئلہ ہو بیرونی ملک میں رکابٹ کا کوئی مسئلہ ہو میں کہتی ہوں کسی بھی قسم کا آپ کو مسئلہ ہو تو ضرور اس تخارے سے مدد لیں اس تخارہ آپ کو کروانا چاہیے اللہ کے جو کلام پاک سے بڑھ کر تو میرے نظرے کوئی چیز ایسی نہیں ہے کیونکہ میں ڈاکٹرز بھی ہیں تو اگر آپ کوئی میڈیسن لینے جاتے ہیں تو ڈاکٹر بھی کرتے ہیں اگر ہم آپ کو میڈیسن دے دیتے ہیں یعنی کہ ہم مریض کی حفاظت بھی کرتے ہیں لیکن آپ دعا اللہ پاک سے کریں تو ہر چیز کا تلق جب ہمارے پاس ہے ہمارا رب ہے ہم اس سے تلق قائم کر سکتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو کہیں ہو جانے کی ضرورت ہے آپ اپنا نام اپنی والدہ کا نام سینڈ کریں اگر کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے کوئی بھی کسی قسم کی پریشانی ہے شادیوں کا مسئلہ ہے رشتے نہ ملنے کا مسئلہ ہے شوہر کی پریشانی ہے یا بیوی کی پریشانی ہے جادو ہے جادو کی پہچان نہیں ہو رہی جادو کس قسم کا کسی نے بری نظر لگا دی ہے نظر بد لگی ہے بچوں کی پڑھائیوں کے بہت زیادہ مسئلہ ہوتے ہیں بچے جو ہیں پڑھتے نہیں بچے نافرمان ہوتے ہیں والدین کا کہنا نہیں مانتے اور کاروباری بندیش ہو جاتی ہے تو جادو کس نے کیا ہے کس نے نہیں کیا یہ بھی اس کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے اور مطلب کہ آپ چاہتے ہیں کہ جادو کی وجہ سے کہ آپ کے گھر میں غربت آگی ہے اور رزق بند ہو گیا ہے تو اس کے علاج کے لیے دشمن اگر کوئی پریشان کرتا ہے یہاں تک کہ آپ کو قتل و غارت تک آ جاتا ہے اس سے نجات کے لیے بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اگر آپ قرآن پا کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آن لائن قرآن اکیڈمی سے باس آنی آپ آن لائن قرآن کی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں جو بہن بھائی جن کے بچے ہیں وہ اگر آؤٹ آف کنٹری ہیں یا آؤٹ آف سٹی ہیں تو وہ بھی قرآن پا کی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں اور ساتھ میں عملیات کے لیے اگر کوئی بہن یا بھائی چاہتا ہے تو جو نیچے میل چل رہی ہے اس پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں تو آپ کو عملیات کے بھی مکمل گائیڈ بھی کیا جائے گا ساری انفرمیشن بھی دی جائے گی اور کورسز بھی کروائے جائے گا تو گھروں میں بچوں کو قرآن پاک جو پڑھایا جاتا ہے اس کو آپ کی مہربانی ہمارے ساتھ مل کے اس کو عام کریں تاکہ گھر میں ہر گھر میں قرآن پاک کو پڑھا جائے اب انٹرنیٹ پر ہی بہت سانی آپ کو قرآن پاک کی تعلیم مل جائے کرے گی اور گھر میں کاری صاحب کو بلانے کی یا کاری حضرات کو بلانے کی بلکل بھی ضرورت آپ کو نہیں پیش آئے گی آپ کے بچے بہت سانی انٹرنیٹ سے قرآن پاک پڑھ لیں گے گھر سے ہوں یا باہر کے ملک میں بچے ہوں یا پاکستان سے ہوں کسی بھی ممالک سے بچے ہوں تو بہت سانی قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں اور اب جیسا کہ ہم پہلے کاری صاحب کو بلاتے تھے تو کاری صاحب کا یہ پرسیجر ہوتا ہے گھر میں آتے ہیں اور تھوڑا سا قرآن پاک پڑھایا دس سے پندرہ منٹ اوٹ چلے جاتے ہیں بلکل بھی اس کی طرف دھیان نہیں دیا جاتا ہمارے یہاں آن لین قرآن اکیڈمی میں جب کلاسیں سٹارٹ کی جاتی ہیں تو آدھا گھنٹہ ہم بچوں کو قرآن پاک پڑھاتے ہیں سپارہ پڑھاتے ہیں اس کے بعد ان کو نماز کلمے احادیث اور مکمل اسلام کی تربیہ دی جاتی ہے خاص کر والدین کے احترام پہ ان کی بھرپورت وجہ دی جاتی ہے اس کے بعد ابھی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قصے مبارک صحابہ اکرام کا قصے سنائے جاتے ہیں موت کے بارے میں زندگی کے بارے میں تمام تربیہ دی جاتی ہے تو یہ بہت زیادہ آپ کے لئے آسانی ہو جائے گی تو اگر کوئی بھی آپ کے باہر ریلیٹیوز ہیں یا کوئی عزیز و قارب ہیں تو ان کو ضرور آپ کہیں گھر بیٹے ہی آپ اپنے بچوں کو انٹرنیٹ باستانی قرآن پاک کی تعلیم دلوا سکتے ہیں ساتھ میں اسلامی تعلیم بھی دلوای جائے تو بہت آسانی ہو جائے گی کیونکہ اسلام کے بارے میں بھی آپ کے بچوں کو پتا ہونا چاہے خواتین اور بچیوں کے لئے قاریہ کا بھی انتظام اور حافظ القرآن جنہوں نے کرنا ہو بچوں کے لئے ان کے لئے بھی قاریہ کا انتظام ہے آپ چاہیں قاری سے پڑھا سکتے ہیں چاہیں آپ قاریہ سے بھی پڑھا سکتے ہیں یہ آن لین سسٹم جو چلتا ہے وہ سکائپ کے ذریعے اندرونی اور بیرونی ملک میں قرآن پاک کو پڑھایا جاتا ہے اور سکائپ کے ذریعے ہی تمام بچوں کو پڑھایا جائے گا جس میں قفض القرآن ناظرہ ترجمہ اور تفسیر نورانی قائدہ مکمل نماز بنیادی اسلامی تعلیمات والدین کا احترام طرز زندگی عربی بول چال تو اس میں کچھ ہم نے آپشنز رکھی ہیں جو بھی آپ ان میں منتخب کریں گے تو پلیز ہمارے جو نیچے ایمیل سال رہے ہیں اس پر رابطہ کریں آپ کو مکمل قائد بھی کیا جائے گا اور بھرپور مدد بھی کی جائے گا اس کی قصہ اجازت چاہتی ہوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں کہ دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ